السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانا كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکدین والحمد للہ رب العالمين یا سید السادات جیتوکا قاصدہ ارجو رداکا وا احتمی بحماکا یا اکرم السقلین ویا کنزلورا جدلی بجودکا و اردنی برداکا ایک دفعہ باواز بلند روش شریف پڑھ دیں اللہم صلی على سیدنا وشبیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وطردو بانتو سلی آلی ایک دفعہ اور جن کر باواز بلند روش شریف محمد صلی على سیدنا وشبیعنا وحبیبنا ومولانا محمد کما تحب وطردو بانتو سلی آلی اور دوشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک آپ نے اس سے پہلے تذکرہ سماعت فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کے بارے میں کچھ تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے جادوگروں نے ایمان قبول فرما لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے یہ بھی آپ نے ذکر سماعت کیا حضرت موسیٰ نے پھر ایک وقت جلال میں آ کر کے دعا حلاقت بھی کی فرون اور فرانیوں کے لئے اور رب تبارک وآلہ سے ارض کیا تھا قال موسیٰ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہا ربنا انکا آتیت فرعون وملہو زینتم واموالا فی الحیات الدنیا اے رب ہمارے تو نے بے شک فرعون کو اور اس کی جمعیت کو دنیا کی زینت اور دنیا کے مال دیئے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بہت پیسہ تھا ان لوگوں کے پاس بہت مال تھا سونے چانی کے ڈھیر تھے ربنا لیضلو عن سبیلکا اے رب ہمارے نتیجہ اکار میں تاکہ وہ مسلمانوں کو بہکا دیں تیرے راستے سے ربنا اتمس علا اموالہم اے رب ہمارے ان کے مالوں کو ختم کر دے صورت بگاڑ دے ان کے مالوں کی وَاشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو سخت کر دے فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ تو وہ ایمان اس وقت تک نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں یہ جلالی دعا تھی جنہوں نے کی قَالَ قَدْ عُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا رب فرماتا ہے کہ ان دونوں کی دعوتوں کو ان دونوں کی دعاوں کو قبول کر لیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دعا حلق ایک نے کی تھی لیکن کہا گیا اُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا تم دونوں کی دعاوں کو قبول کر لیا گیا حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی اور آمین حضرت حارون نے کہی تھی تو کیونکہ آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے اور جو دعا مانگی جاتی ہے برابر کا اس کا شریک رہتا ہے تو وہ دعا گویا کہ ایک کی نہیں دونوں کی ہوا کرتی ہے آمین کہنے والے کی بھی اور دعا مانگنے والے کی بھی تو دعا مانگی حضرت موسیٰ نے اور آمین کہی حضرت حارون نے دونوں کی دعاوں کو قبول کر لیا گیا پھر کہا گیا فَاسْتَقِيمَا تُم لوگ ٹھہرے رہو وَلَدَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کا راستہ مت اپنانا جو جانتے نہیں ہیں یہ دعا تِموسیٰ علیہ السلام تُسْلیم کی قبول ہوئی اُم کے مال جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ختم کر دیے گئے صورت ہی بگاڑ دی گئی پتھر کے سکے بن گئے اور پھر اس کا آنے والے تذکرے میں کہا جا رہا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْيَمْ وَعَدْوَى اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار نکال دیا تو فرعون اور فرعون کی لشکر نے اس کا پیچھا کیا سرکشی اور دشمنی کرتے ہوئے حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقُ یہاں تک کہ جب غرق نے اس کو لے لیا وہ ڈوبنے لگا قَالَ بُولَا یعنی فرعون بولا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس ڈوبتے وقت وہ بولا میں مان گیا اس بات کو میں ایمان لے آیا اس بات کے اوپر کہ نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے کہ جس کے اوپر بنو إسرائیل ایمان لے آئے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں میں مسلمان ہوں اس وقت مانا قرآن فرماتا ہے آل آنا اب آ کر تو ایمان لائا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تُو نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اپنے ہی آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور تُو فسادیوں میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ صلات و تسلیم کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ حضرت حارون اور اپنی تمام تر قوم کو لے کر کہ وہاں سے نکلے رات کے وقت اس وقت بنی اسرائیل کو پتا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل قوم فرعون جو قبطی تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل یہاں سے جا رہے ہیں رات بھر یہ لوگ چلتے رہے صبح ہوتی ہی قبطی قوم کو فرعونی قوم کو پتا چلا کہ بنو اسرائیل تو رات و رات بھاگ گئے ان لوگوں نے بظاہر کچھ بہانہ کیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمیں کل شادی میں جانا ہے اس لئے ہمیں کہیں پر جانا ہے ضروری مگر ان کو پتا یہ چل گیا جھوٹ نہیں تا بہانہ تھا خدا کی رحمتوں کو لینے کیلئے جانا شادی ہی میں جانا ہے چنانچہ یہ ہوا کہ جب بنو اسرائیل کے جانے کا قوم قبطی کو پتا چلا تو ان لوگوں نے پیشہ کرنا شروع کر دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان بنو اسرائیل کے بارہ گروپ کے ساتھ اس میں بارہ خاندان تھے بن اسرائیل کے اور ہر ایک الگ الگ خاندان والا تھے سب بن اسرائیل لیکن اس میں بھی گروپ بنے ہوئے تھے اور گروپ بھی ایسے تھے کہ ایک گھاڑ سے پانا پانی پینا بھی نہیں چاہتے تھے وہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم سے ان لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارا تھا رب نے اس کے لئے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَدُ رِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرِ ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا تو اس سے بارہ چشمیں نکلے بارہ کیوں نکلے کہ بارہ خاندان مالے تھے راستے بھی اس میں بارہ ہی بنے اس لئے کہ یہ لوگ بنی سدائیل ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ رہے ہی نہیں سکتے تھے جہاں ساتھ میں ہوئے لڑائی شروع ہمیشہ لڑتے رہتے تھے جب چشمیں نکلے تو بارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم جب ان سارے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے تو دیکھا سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے قوم خبتی آگئی میں فرعون کی اپنی پوری فوج کو لے کر کے آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم سے اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے تو جہاں کسی کا ساتھ دکھائی نہ دیا جاتا ہو اس وقت جب کوئی رب کو پکارے تو وہ ساتھ ملتا ہے جو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اس وقت کہا تھا کَلَّا وَلَّهِ اس کا بھی حل ہو جائے گا مگر وہ قوم کیونکہ بار بار ٹوکتی تھی کہ بس پکڑ لیے گئے پکڑ لیے گئے پکڑ لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم سمندر کے کنارے آئے حضرت موسیٰ نے اپنا وہی عصا جو کبھی پیڑ بنتا تھا کبھی حضرت موسیٰ کے ارد ارد رہ کر کے ان کا پہرہ دیا کرتا تھا کبھی اس کو مارتے تھے تو اس میں سے بارہ چشمیں پتھر کے اندر سے نکل جایا کرتے تھے کبھی وہ کھڑا کر دیتے تھے تو اس کے اوپر اپنے کپڑے ٹانگ دیا کرتے تھے کبھی بکریوں کو چلایا کرتے تھے تو اسی سے پتے جھاڑتے تھے کتنے کام عصا سے لیا کرتے تھے جب کبھی ڈال دیا کرتے تھے ازدہِ عظیم ہو جایا کرتا تھا جادوگروں کی تمام تا جادوگری کو ختم کر دیا کرتا تھا اسی عصا کے لیے حکم دیا گیا اس کو سمندر پر مارو سمندر پر مارا رب تبارہ قبطالہ نے سمندر کے اندر سے بارہ سوکھے ہوئے بہترین بنے ہوئے راستوں کو پیدا کر دیا اب تمام تر بنی اسرائیل تو خوش ہو گئے اپنی تمام تر کھچڑ گاڑیوں کو جو لے کر کے اس پہ سامان لات کر کے لا رہے تھے کیونکہ بہت اچھے سوار تو تھے نہیں نہ سواریاں بہت اچھی تھیں ان کے پاس وہی گھوڑے تانگے کی طرح یا جو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے جانور تھے خچر گدھے وغیرہ اس کے اوپر جو سامان لے کر کے آ رہے تھے وہ تمام ترساز و سامان کے ساتھ اس کے اندر آ گئے پیچھے کو مڑتے مڑتے دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ آ تو نہیں گئے آ تو نہیں گئے اور رب تبارک وطالعہ نے اتنا اچھا انتظام کیا سمندر کے اندر کہ راستے بھی بنائے اور پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور اس میں ہول بنائے ہول سراخ بنے ہوئے تھے اور خدا کی قدرت یہ کہ سراخ تو تھے مگر اس میں سے پانی نہیں آ رہا تھا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے آج تم نے کیا کھایا آج تم نے کیا کیا دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے سمندر کے اندر چل رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سمندر میں ہم تو جا رہا ہیں لگتا جیسے کہ گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں ساری بات چیز کرتے ہوئے جا رہے تھے اس کے اندر اور یہ ساری موج مستی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تو وہ تصویب کی صدقے میں ان کو مل رہی تھی جب ادھر سے فیرون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سمندر کے اندر چلے گئے اور سمندر نے بارہ راستے بھی نکال دیئے ان کے لئے ادھر یہ قوم بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو کر کہ کنارے پر لگنا چاہتی تھی ادھر قوم فیرون اور خود فیرون بھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہ تماشا دیکھ رہا تھا پہلے تو رکا اندر جانے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا نا کہ چاروں طرف سمندر کا پانی لے رہا ہے بس خالی جہاں پر بنی اسرائیل گزر رہے ہیں وہی پر خوش کی ہے ورنہ تو اس کی نظروں کے سامنے بہت بڑا سمندر تھا جس میں پانی پانی نظر آ رہا تھا تو اس کو خطرہ تو تھا مگر جتی بھی اس کی قوم قبطی تھی اس نے کہا درتا کیوں ہے آج تک تو اس کو ہم نے اپنا خدا مانا ہے ہم بندے ہو کر کے نہیں در رہے ہیں تو خدا ہو کے ڈرتا ہے چل دیکھ یہاں پر خوشک راستے ہیں اس میں جانے سے گھبرانا کیا اس نے منع کیا کہ تم لوگ مت جاؤ مگر ان قوم قبطی نے اپنے سارے جانوروں کو بنی اسرائیل کے پکڑنے کے چکر میں ان سمندروں کے اندر بنے ہوئے راستوں کے اندر ڈال دیا یہ فیرون نہیں چاہتا تھا سمجھدار تھا نا اخل مند تھا اتنا تو جانتا تھا کہ یہ ہلاکت ہے مگر اتنے ہی میں رب طبارہ کا وطالہ یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا بہت عالی شان گھوڑا کہ ایسا گھوڑا پوری مملکت میں نہیں تھا جبرائیل امی علیہ السلام و تسلیم وہاں تشریف لائے گھوڑی پر بیٹھ کر اور یہ ایک طریقہ فطری طریقہ ہے کہ گھوڑا اس نے جب دیکھا گھوڑی کو اور حضرت جبرائیل امی جان پوچھ کر کے گھوڑی پر بیٹھ کر کے آئے تھے کہ جب یہ گھوڑا گھوڑی کو دیکھے گا تو یہ ہزار چاہے گا مگر رکے گا نہیں حضرت جبرائیل امی گھوڑی پر بیٹھ کر کے سمندر کے اندر چلنے لگے فیرون کے گھوڑے نے جب دیکھا کہ گھوڑی جا رہی ہے سمندر کے اندر اس نے بہت روکنا چاہا مگر وہ رکا ہی نہیں میں فیرون کو لے کر کے اس کی طرف چل دیا یہاں تک کہ جب بھی سمندر میں سب کچھ پہنچے تو بیان کیا جاتا ہے کہ رب تبارک وطالہ نے حکم دیا کہ اے سمندر کی الگ الگ بہنے والی لہروں اب تمہارے ملنے کا وقت ہو گیا ہے تم مل جاؤ بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تھے اور یہ قوم فیرون اور خود فیرون سمندر کے بیچ میں پہنچ چکے تھے ساری نہرے آ کر کے مل گئیں سمندر کے اندر ساری قبطی قوم غرق ہو گئی ختم ہو گئی بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو ابھی تک خدا کہتا تھا آیا وہ بھی ڈوب گیا حضرت موسی علیہ السلام تو وہ تسلیم نے ہزار سمجھایا کہ سب لوگ چلے گئے قوم فیرون بھی گئی اور فیرون بھی ختم ہو گیا مگر وہ بنی اسرائیل کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگدم سے عقل میں نہیں آتی ہیں وہ بنی اسرائیل ان کے ہاں پر بہت ساری لوگ پلے بڑھے تھے وہاں وہ اس کی شان شوقت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ کتنے عالی شان طریقے سے رہتا تھا وہ سب پہچانتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فیرون بھی ڈوب سکتا ہے کیا وہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا آج تک رب تبارک و تعالی نے اس کا انتظام یہ کیا سارے جانور سارے سواریاں سب ڈوب گئی تھیں قوم قبطی سب ختم ہو گئی حضرت رب تبارک و تعالی جلالہ و منوالہ نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ صرف اور صرف فیرون کے بدن کو لے کر کے اوپر چلیا تو فیرون کا وہ بدن جو نیچے جا چکا تھا سمندر کی لہروں کو جب حکم ملا تو صرف فیرون کا وہ بدن اوپر آیا اور ایک سمندر کی لہر نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کنارے پر جا لگا فیرون کا پورا کا پورا بدن صحیح و سالم تھا صرف اس کی ناک کو سمندر کی ایک چھوٹی سی مچھلی نے کھا لیا تھا سمندر کے اندر سے وہ نکلا ہوا بدن قوم بنی سرائیل نے جب اپنی آکھ سے دیکھا تو یقین آیا کہ ہاں ختم ہو گیا یہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَتًا کہ آج ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے کیوں تاکہ تُو بعد میں آنے والوں کیلئے نشانی بن جائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَ لَغَافِلُونَ اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں رہتے ہیں یہ فرمایا ہوا بھی جو ظاہر ظاہرا ہمارے پاس آج موجود ہے ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا اس وقت سے لے کر کہ قرآن آج تک اس بات کو بتا رہا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے فرعون کے بدن کو سلامت رکھا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون حضرت موسیٰ کے بعد حضرت حارون حضرت حارون و حضرت موسیٰ دونوں بھائی بھائی ان کا زمانہ ان کے ساتھ اور یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یوسف ہیں یا حضرت یعقوب ہیں یا حضرت اسمعیل ہیں کہ حضرت اسحاق ہیں یا حضرت ابراہیم ہیں یا حضرت لوت ہیں یا حضرت شعیب ہیں یا حضرت سالے ہیں یا حضرت نوح ہیں یہ جو نام لیے یہ تُو سب پہلے کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم سے لیکن یہ بات والے حضرت یحیاء ہیں حضرت زکریہ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں یہ تمام تر بات کے ہیں زمانہ دراز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں اس وقت سے لے کر کہ آج تک آپ لوگ اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فیرون کا بدن آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے یہاں پر آپ نے کچھ سال پہلے خود مسید علیہ السلام میں جو سلائٹ شو دیکھا ہوگا اس کے اندر نہیں فیرون کے بدن کو دکھایا گیا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ناک تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے وہی جو مچھلی نے کبھی تھوڑا سا حصہ اس کی ناک کا کٹ لیا تھا آج بھی مصر کے عجوبے میں عجائب گھر کی اندر فیرون کا بدن ویسا ہی موجود ہے اور رہے گا بھی حالکہ وہ مختلف ملکوں کے اندر جاتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں جس ملک میں جاتا ہے وہاں اس ملک کے اندر کچھ نہ کچھ آفت آ جاتی مصر کے اندر مسلمانوں کی نئی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ کافروں کی حکومت رہی ہے کتنے دشمن اسلام پیدا ہوئے ہیں اور رہیں گے آج بھی ہیں رب تبارک وطالہ کہ کلام پاک کا اعجاز دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ عظیمہ دیکھو کتنی بڑی بڑی پاور والی طاقتیں آج بھی موجود ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں قرآن کو کم کرنا چاہتی ہیں مگر قرآن نے ایک چیلنج کیا وہ آج کا نہیں ہے سارے چوتھ سو سال سے تو یہ چلا آ رہا ہے اس سے پہلے سے اس کا بدن موجود ہے مگر یہ قرآن مجید جب سے اترا ہے اس وقت سے لے کر کہ آج تک کہتا چلا آیا ہے کہ نہ چھپا ہوا نہیں ارے قرآن عظیم کو ایسا نہ سمجھنا کہ صرف مسلمان پڑھتے ہیں نہیں غیر مسلم تمہاری ہی طرح ہزاروں تعداد میں پڑھتے ہیں تبھی تو اترازات کرتے ہیں کتنی کتابیں آج کے زمانے میں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کے اوپر اترازات ہیں سوالات ہیں اور اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں یہ لوگ ایک ایک صورت کو پڑھتے ہیں یہ لوگ اس کی کمی کو نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں یہ لوگ خاص طور سے قوم یہود ایک ایک آیت کو نکال کر کے اس کے اوپر اترازات کرتے ہیں ان لوگوں نے ہزار دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اس آیتی کریمہ کو پڑھا ہوگا اور جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ہم نے اے فرعون تیرے بدن کو سلامت رکھا ہے ساری طاقتیں بھی اگر چاہیں ابھی تک تو ایسا کر نہیں پائیں کہ فرعون کے بدن کو وہ ختم کر دیتی ہیں اچھا کیا مشکل کیا تھا ایک میزائل سامنے رکھ دیا جاتا اور فرعون کے بدل کو سامنے رکھ دیا جاتا رہے چھوٹا موٹا کتنے بم پھوڑ دیے جاتے ہیں دنیا کے اندر ہزاروں لوگوں کو ایک منٹ میں تباہ کر دیا جاتا ہے کیا ایسے لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی اس طرح کا کھیل تماشا کرنے والا فرعون کے بدن کے پاس بھی رکھ دیا جاتا اس کو ختم کر دیا جاتا اور کہتے دیکھو ہم نے قرآن کا جواب دے دیا ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے تمہارا قرآن تو کہتا نونت جی کا بھی بتانی کا ہم فرعون کے بدن کو سلامت رکھیں گے دیکھو ہماری طاقت دیکھو ہم نے تمہارے قرآن کو جھوٹا بنا دیا ہم نے فرعون کے بدن کو ختم کر دیا کوئی کر سکتا تھا کہ نہیں ایسا کتنی طاقتیں ہیں آج کے زمانے میں مصر کے اندر قوم مسلم نہیں ایک زمانہ ایسا آیا کہ پوری مصر کے اندر پوری قوم کے پر کافروں کا تسلط تھا جو قرآن کو نہیں مان دیتے قرآن کے مخالف تھے احادیث کے مخالف تھے انہوں نے اور چیزوں کو تو مٹایا مگر فرعون کی لاش کو ویسے ہی رکھا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں کہ وہ ہے جن لوگوں کو معلوم ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے اور جن کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون کا بدن آج بھی ویسے کا ویسے ہی سالم ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے بتائیں کیوں سالم ہے مگر رب فرماتا ہے ہم نے تیرے بدن کو سلامت رکھا ہے کیوں رکھا ہے تا کہ نشانی بن جائے بعد میں آنے والوں کے لئے کیوں نشانی بن جائے ساری قوم یہ سمجھ لے کہ یہ بھی ہے جس کو سلامت رکھا گیا ہے اس نے بھی کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا سارے لوگوں کو اپنا بندہ سمجھتا تھا بہت ہونچا سمجھتا تھا اپنے آپ کو خدا کے نیچے کہلوانا ہی نہیں چاہتا تھا دیکھو اس کی حالت کیا بنا دی سمجھ لو کہ خدا تو صرف ایک ہے جو اس کا بھی خالق ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے اس لئے نشانی اس کو بنایا گیا ہے ونہا تو فیرون کے زمانے میں ہزاروں لوگ تھے کسی اور کو کیوں نہیں بچایا گیا آپ کہتے ہیں اس میں یہ چیز ہے وہ چیز ہے وہ چیز ہے تو وہ چیز کسی اور کے اندر بھی آ سکتی تھی لیکن کسی اور کے لئے قرآن نے دعویٰ نہیں کیا ہے صرف اس کے لئے کیا ہے صرف اس کے لئے کہ ہم نے تیرے بدن کو بچا کر رکھا ہے جب تک رب چاہے گا وہ بچا ہوا رہے گا اور جب رب ہی نہیں چاہے گا تب وہ ختم ہو جائے گا قرآن کی یہ بہترین موجزاتی دلیل ہے یہ اس بات کا پک کا یقین ہے کہ میرا قرآن بھی سچا ہے میرا نبی بھی سچا ہے قرآن نے ایک دعویٰ کیا ابھی تک موجود ہے نبی کے بہترین سچائی کی صداقت کی لاکھوں دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی جا رہی ہے قرآن فرماتا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ آج ہم نے ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے نجاز کے ساتھ رکھیں گے تاکہ تُو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ تسلیم نے کیا کہا تھا جب بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے قبتی قوم تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ واللہ نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں غسم رب کائنات کی اِنَّا مَعِيَ رَبِّي بِشَكْ مِیرے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے پریشانی کے عالم میں دیکھو ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے مرید وہ جو اتنے شیخ کو چاہے اور مراد وہ ہوتا ہے کہ خود شیخ اس مرید کو چاہے مرید اور مراد میں بہت فرق ہے مرید اپنی طرف سے دعویٰ کرتا ہے مراد خود دعویٰ نہیں کرتا ہے اس کے لئے تو نوازشیں ہوتی ہیں مرید بننا بہت آسان ہے مراد بننا بہت مشکل ہے مراد بننے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے مراد بننے کے لئے ایسی مجاہدات کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ کبھی خواجہ غریب نواز نے کیے تھے اور خواجہ غریب نواز کی مراد ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مرید اور مراد دونوں ہیں بابا فرد الدین گنج شکر اور ان کی مرید اور مراد دونوں ہیں مہدوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی تو یہ مرید اور مراد مرید بننا آسان ہے مراد بننا بڑا مشکل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم مرید ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں دونوں ہیں ایسی مصیبت کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کیا کہا ہرگز نہیں ایسا ہوگا یہ قوم قبطی ہم کو پکڑ نہیں سکے گی یہ ہمارا کچھ نہ بگار سکے گی کیوں میرے ساتھ میرا رب ہے کیا کہا توجہ تھوڑی دیر کیلئے میرے ساتھ میرا رب ہے پہلے اپنا ذکر کیا پہلے اپنا تذکرہ اپنے سے پھر رب کا تذکرہ کیا یعنی یہ بھی ایک منزل ہے پہلے مجھ تک تو پہنچو جب مجھ تک پہنچو گے تو ہم تم کو رب تک پہنچائیں گے یہ بھی صحیح منزل ہے بالکل درست ہے پہنچنے والوں کو پہلے شیخ کامل تک پہنچنا پڑتا ہے شیخ کامل پھر جا کر کے رب تک پہنچاتا ہے اسی لیے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رزوان پہلے اپنے پیر کے مراد بنے اپنے پیر تک پہنچے جب پیر تک پہنچ گئے تو وہ مدینے لے کر گئے اور پھر دعا کی پروردگارہ یہ میرا مرید ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو ادھر سے جواب آیا یہ ہمارا بھی محبوب ہے ہم نے اسے قبول کر لیا پیر نے دعا مانگی پروردگارہ اسے قبول کر ادھر سے آیا قبول ہو گیا تو جا کے کہا مہین الدین سے کہ مہین الدین تُرَا بَخُدَا رَسَا نَيْدِيمِ اے مہین الدین اب ہم نے تم کو خدا تک پہنچا دیا ہے پہلے کہاں تک پہنچے تھے پیر صاحب تک اور پیر صاحب نے خدا تک پہنچا دیا یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک موقع اور بھی آیا تھا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب دونوں کی طرف دوددی کے حضرتِ موسیٰ کی طرف بھی خیال لکھئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی طرف بھی خیال لکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرمائے جبریلِ امی رب تبارہ قبطالہ کی طرف سے انتظار میں مجھے کچھ حکم ملے تو میں نیچے جاؤں اور جو اللہ کے حبیب فرمائیں وہ میں کر کے دکھاؤں مگر ابھی حکم مل نہیں رہا ہے نیچے ہی اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ صور کے اندر صدیقِ اکبر بھی ہیں کفار ڈھونتے پھر رہے ہیں چھوٹا سا غار ہے دو آدمی اندر ہیں اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا ہے کہ آدمی ہزار کوشش کرے لیکن باہر سے دیکھنے والا کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے دونوں اندر تشریف فرما ہو گئے غار کو صاف کیا صدیقِ اکبر نے سب کچھ انتظام کر لیا اب وہ ڈھوننے والے آگئے حال یہ ہے کہ ہزار اندر گئے ہیں لیکن پاؤں پھر بھی باہر کو نکلا ہوا ہے تھوڑا سارا اب ایسی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اتمنان سے ہیں وہ اتمنان سے کیوں نہ ہوتے کہ جس کو رب اتمنان دے پھر وہ کیسے بھی اتمنان ہو سکتا ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی غیر اتمنانی نہیں ہے بڑے اتمنان سے ہیں اگر بے چین ہے تو ابو بکر ہے بڑی پریشان نظر آ رہے ہیں کبھی اس ہول کو ڈھکتے ہیں کبھی اس سراخ کو بند کرتے ہیں سراخ کو بند کرتے کرتے ہیں ان کو اپنا کپڑا پھاڑنا پڑا اپنا کرتہ اتار دیا کرتہ اتارنے کے بعد تھاڑ کر کے ہول بند کیے سارے ہول بند کر دیئے ایک باقی رہ گیا اس پہ اپنا انگوٹھا لگا لیا پھر بھی بے چین ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو سامنے آ گئے ہیں اگر تھوڑا سا جھاک کر کے ہم کو دیکھیں گے ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان سے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں اور جب کہا کہ یا رسول اللہ بلکل قریب آ گئے اب تو ہم کو پکڑ لے کے لیے بلکل قریب ہی آ گئے ہیں ادھر سے رب کا انتظام ہو گیا ہے کہ وہ مکڑی نے جالا بن دیا ہے کبوتر نے انڈے دے دیئے ہیں یہ اپنے طور سے انتظام ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیقی اکبر کی اس بے قراری کو دیکھا تھا انہوں نے بھی ایک بات فرمائی تھی انہوں نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ کے لوگوں نے بے قراری کا اظہار کیا تھا تو جواب دیا تھا ہرگز ایسا نہ ہو سکے گا میں میرے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں صدیقی اکبر نے ارض کیا یا رسول اللہ پریشانی کا عالم ہے اللہ کے رسول نے بھی ویسا ہی جواب دیا کہ اللہ ہرگز نہ ہو سکے گا ہرگز نہ ہو سکے گا بے شک ہم سب کے ساتھ بے شک ہمارا رب ہم سب کے ساتھ ہے ہمارا رب دیکھو وہاں موسیٰ نے کہا تھا میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں ایسا نہیں اللہ کے رسول نے پہلے رب کا تذکرہ کیا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے نہیں ہم سب کے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رب کا ذکر کیا پھر اپنا تذکرہ کیا وہاں حضرت موسیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا تھا پھر رب کا تذکرہ کیا تھا وہ مرید کی شان تھی کہ یہاں سے وہاں کا ذکر کر رہے ہیں یہ مراد کی شان ہے کہ اس کا ذکر کر کے پھر اپنا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہا کہ نہیں کچھ نہ ہو سکے گا کچھ بھی نہ ہو سکے گا چنانچہ وہ دیکھ کر کے چلے گئے واپس بعد میں حضرت صدیقی اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ آ کر کے جھاک بھی لیتے ہمارے قریب آ کر کے ہم کو دیکھ لیتے تو ہم کہاں جاتے تو چھوٹا سا ہے آپ نے اشارہ فرمایا اے ابو بکر وہاں جاتے وہاں کہتے ہیں جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا وہاں جاتے تو میں نے دیکھا کہ غار کی ایک طرف تو بہت عظیم خوشنما میدان ہے جس میں ہریالی ہی ہریالی ہے تا حد نظر میری نگاہ کم ہو جائے وہ میدان ختم نہ ہو پائے آپ نے ارشاد فرمایا گھورانی کی کیا بات تھی اگر وہ قریب آ بھی جاتے تو ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں تھی ہم وہاں چلے جاتے جس کے لیے رب راستے بنا دے اس کے لیے کون ہے راستوں کو ختم کر دینے والا میں ارض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی شان بھی عظیم ہے مگر وہ مرید کی شان رکھتے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں مراد کی شان رکھتے ہیں وہ قلیم ہیں ہمارے نبی حبیب ہیں حبیب ہیں قلیم اور حبیب میں بہت زیادہ فرق ہیں رب تبارک و تعالی ان کی عظمتوں کو بھی اور زیادہ بلند فرمائے ارے یہ دعا اس طرح کی دینے سے ان کا کچھ نہیں زیادہ بھلا ہوتا ہے کچھ بھلا نہیں ہوتا ہے بھلا ہمارا ہی ہوا کرتا ہے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں ازان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم ربنا آتے سیدنا محمدن الوسیلتہ کہتے ہیں اے رب ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما وسیلہ تو ان کو ملنے ہی والا ہے وسیلہ تو ملنے ہی والا تم مانگو چاہے نہ مانگو ان کو تو ان کا رب دے گا ہی لیکن ہم دعا مانگتے ہیں ان کے لئے نہیں اپنے لئے مانگتے ہیں ان کا مانگ کر کے اپنے لئے بھلا کرتے ہیں اپنی وفاداری کا ثبوت دیا کرتے ہیں یہ بے وفائی اور وفاداری کا ثبوت تھوڑی چیزوں سے ہو جایا کرتا ہے حالانکہ اس سے کچھ ہوتا ہاتا نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے اونچے بہت بہت اونچے مالدار لوگ آئے تھے وہاں ایک بڑھیا بھی اپنا سودھ کا گٹھا لے کر آگئی تھی کسی نے پوچھا بادشاہ لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے ہیں امیر لوگ یہ تیرے سودھ کے گٹھا میں کیا ہے کہ تُو لے کر کے اس کو آئی ہے کہ میں اس کے بدلے میں یوسف کو خرید لوں کہ وہ میں بھی جانتی ہوں کہ اس کے بدلے میں یوسف ملنے والا نہیں ہے مگر کل حشر کے دن کم سے کم میں بھی یہ کہہ سکوں کہ یوسف کے خریداروں میں میں بھی ایک تھی میں بھی ایک تھی حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ تسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو وہاں پر بھی وفاداروں اور اتعاشیاروں اور نافرمانوں اور برا چاہنے والوں دونوں کی تمیز ہو گئی یہ جو فراغ ہے مینڈر یہ پانی لال آ کر کے آگ کے اندر ڈال رہا تھا پانی لے کر کے آتا اپنے موں میں چھوٹے سے موں میں بھر کر کے ایک تبون آتا ہوگا وہ آگ کے اندر ڈال رہا تھا وہ آگ جو آسمان کو چھو رہی تھی وہ فراغ کے پانی ڈالنے سے بجھ جاتی کیا بلکل نہیں بجھتی اور یہ گرکٹ کمیلین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کمیلین جو رنگ چینج کرتا رہتا ہے گرکٹ لگا رہا تھا آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا حالکہ اس کے پھوک لگانے سے کیا آگ تیز ہو جاتی نہیں مگر وفاداروں کی اور برا چاہنے والوں کی پہچان ہو گئی ابراہیم کا بھلا کون چاہتا ہے ابراہیم کا برا کون چاہتا ہے پتا چل گیا کہ میڈک نبیوں کے وفاداروں میں ہے پتا چل گیا کہ کمیلین یہ گرگٹ نبی کے غداروں میں سے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرگٹ کو پہلے ہی دفعہ میں جو مار دے پہلے ہی مار میں اس کو ایک سواب ملے گا اس کو مارنا سواب ہے کیوں اس لئے کہ یہ وفاداروں میں سے نہیں ہے برا چاہنے والوں میں سے ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا ہم ان دعائوں مانگنے کا اصلی فائدہ ہمی کو پہنچتا ہے ہمی کو مجھتا ہے جتنا بھی درود پڑھیں درود پڑھنے سے فائدہ ہم کو ملتا ہے ہمارے اہل خاندان کو ملتا ہے ہمارے گھر بار کو ملتا ہے ہمارے بال بچوں کو ملا کرتا ہے ان کی شان تو یک بدم دم بدم لمحہ بلمحہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے ورفعنا لکا ذکر ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے ولل آخرت خیر لکا من الاولا ہر آنے والی گھڑی اے حبیب تیرے لیے پہلی والی گھڑی سے بہتر ہے تم چاہے دعا مانگو چاہے نہ مانگو میرے حبیب کی شان تو دم بدم بڑھنے ہی پر ہے بڑھنے ہی پر ہے تو دعائے مانگتے ہیں اپنے لیے دعائے کرتے ہیں اپنے لیے رب تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور اپنے محبوب ترین بندوں کی بارگاہ میں باوفا رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين